ہائی پرینڈز ہاور یوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹک ہوں گے ویل آج کا جو ہمارا ٹافک ہے وہ ہے ایک اسٹر بینز ایک اسٹر آئل کے جو سیڈ ہے آج اس کو ہم گرو کریں گے پرینڈز ایک کافی خوبصورت سیڈ ہے آپ دیکھ سکتے اس کو یہ میں نے ٹونٹی روپیس کے لئے تھے یہ سیڈ آپ چک کریں اس کو یہ کافی خوبصورت سیڈ ہے آپ دیکھ سکتے اس کو پرینڈز اس کے پلانڈز بھی کافی خوبصورت ہوتے ہیں آپ گھر میں ازیلی گرو کر سکتے اس کو آج میں اس کو اگانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو کیسے اگائے جاتے ہیں اور یہ بڑے ہو کر بڑے خوبصورت پلانٹ بنتے ہیں اس کے اور یہ کیسٹر بینز ہے کیسٹر آئل جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے ہیئر پہ اور بیوٹی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے جو آئل ہے یہ ہے کیسٹر بینز وہ جو کیسٹر آئل بنتا ہے وہ اس کے پلانٹ سے بنتے ہیں آج چلو شروع کرتے ہیں اس کو گانے کا طریقہ بتاؤں گا ڈالیں گے پورٹس میں ڈالیں گے میٹھی میٹھی ڈالکے ہم لوگوں نے اس میں میٹھی بڑے دیا پورٹس میں ابھی اس کو میٹھی جو ہونے چاہیے وہ ویل ڈرینے جو ہونے چاہیے پانی نہیں رکھنے چاہیے یہ بالو میٹھی ابھی اس کو ہم اگائیں گے اس میں ہم اس میں تری سیڈو گائیں گے یہ جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کی ہے کیے اور یہ ابھی اس کے اوپر ہم میٹھی ڈالیں گے ہم لوگوں نے اس میں ڈال دیا میٹھی ہم نے کور کر دیا سر پیس ریا ابھی اس پہ ہم شاور کریں گے پانی کی ہم سکتے ہیں اگر آپ یہ کیسٹر بینز کے کیسٹر آئل کے یہ جو سیڈ ہے یہ سیڈ ہے آپ دیکھ سکتے اس کو اگر آپ خود اگانا چاہتے ہو تو اس کو آپ اگا سکتے ہو یہ سیڈ ہے کافی خوبصورت سیڈ ہے اور پلانٹس جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیسٹر بینز کا کیسٹر آئل کا تو کیسے لگی انفرمیشن بتائیے گا ضرور تو تاکیلی گوڈ بای